اسے اگر آزمایا جاتا ہے تو وہ جو ہے صبر کرتا ہے اس معاملے میں اسی طرح جو ہے آپ سے ہم فرماتے ہیں جو ہے نیک جو ہے شہر کی صفات کے اندر بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا نرمی سے کام لینے والا بیوی کے حق میں خیر اور بھلائی کو خبول کرنے والا شخص بہترین شہر ہے کیا کیا باتیں اس میں آنگی انشاءاللہ پہلی چیز بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا درگزر سمجھتے نا چھوڑ دینا ماف کر دینا خطاؤں کو دوسرا نرمی سے کام لینے والا عورتوں سے سختی سے بیوی سختی سے کام نہ لیں اور تیسرا جو ہے اس کے حق میں اچھی بات خبول کرنے والا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ عورت میں ہو سکتا ہے کوئی کمزوری ہو خامی ہو اور اس بنیاد تر بہت سارے شعور اس کی تمام اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں سب چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ معنی ہے اس کا کہ اچھائی کو خبول کرنے والا مطلب برائی تو ہے ایسے شعور میں برائی ہو سکتی ایسا بیوی میں ہوتی ہے ٹھیک ہی بیوی میں بھی ہو سکتی شعور میں ہے شعور میں بھی ہو سکتی بیوی میں ہے ٹھیک وہ تو ہے لیکن اس کی اچھائیوں کو خبول کریں اکثر لوگ ہمارے پاس بیوی کی ایک برائی کے وجہ سے اس کی ساری اچھائیوں کو بھی انکار کر دیتے جیسا بہت زیادہ بات کرتی ہے زبان دراز کسی کو ر приш تھی بول دیتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن بہت زیادہ کام بھی تو کرتی آپ ایک اس کی زبان درازی سے اس کے پورے اچھے عمال قبول جاتے ہیں اسلام کہتا نہیں اس کے اچھائیوں کو قبول کیجئے برائیوں کو رد کیجئے آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ صدی اللہ علیہ وسلم کے راگے آپ نے فرمایا اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے بات اچھی کرے یا موبند رکھے لوگوں آپ آگے فرمو لوگوں عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو خبول کرو عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو خبول کرو مطلب ان کی اندر کچھ تیڑھاپن ہو سکتا ہے لیکن ان کی اچھی باتوں کو خبول کرو اور یاد رکھو عورتیں فسلی سے بنی ہیں پیدا کی گئی ہے اور فسلی میں سب سے زیادہ تیڑے حصے سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اب عورتیں یہ نا سوچئے یہ تو ہماری برائیاں ہو رہی برائی نہیں کر رہا ہوں حقیقت بتا رہا ہوں اللہ نے اسی پیدائش کیا آپ لوگوں کی اور یہ آپ کے لئے آزمائش مرد کو ایسا پیدا کیا جیسے بتا گیا یہ ان کے لئے آزمائش سمجھ رہے ہیں مطلب اللہ نے آدم علیہ السلام کے رپ سے پیدا کیا تھا فسلی سے پیدا کیا تھا اور اس میں بھی سب سے تیڑے حصہ جو جا کر بینڈ ہوتا ہے بیچھے کی طرف اس سے پیدا کیا تھا اللہ کی مرضی دیکھیں یہ آزمائش ہے عورتوں کے لئے ٹھیک تو لوگوں عورت فسلی سے پیدا کی گئی ہے اور فسلی سے ہی نہیں فسلی کے سب سے تیڑے حصے سے پیدا کی گئی ہے سب سے زیادہ تیڑے حصے پیدا کی یعنی جتنا جو ہے عورت کے اندر مطلب تیڑھا پن ہوتا ہے اگر تم اسے بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کروں گے تو تم اسے توڑ بیٹھوں گے فسلی جو ہوتی ہے جہاں سے ٹرن ہوتی ہے اس حصے کو آپ سیدھا کر پائیں گے کبھی نہیں کر سکتے تو بہت زیادہ اگر کوشش کروں گے سیدھا کرنے کی تو توڑ بیٹھوں گے مطلب طلاق ہو جائیں گی الگ کر بیٹھوں گے اپنے آپ سے بہت سارے شہر عورتوں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اپنی بیمیوں کو یہ ایسا ہونا وہ ایسا ہونا ہنڈر پرسن ویسی ہونا ایک بجیز غلط ہوگی تم نے تو آج تک کچھ اچھا ہی نہیں کی تم کو تو کوئی چیز سمجھتی نہیں اس کی دوسری صفت تو خبول کیجئے جتنا دس سٹیپ بتایا آپ نے ایٹھ سٹیپ پورے ایکزیکٹ ہے تعریف کیجئے ماشاءاللہ ایٹھ سٹیپ کیونکہ آپ نے کیا فرمایا خوبیوں کی ان کے جو خبول کرو جو ہے کیوں تو کمزوری تو ہوں گی یہ فطرت ہے اور اللہ نے انہیں فسلی سے اور اس کے سب سے تیڑے حصے سے پیدا کیا لہٰذا اگر بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کروں گے تو اسے توڑ بیٹھوں گے آپ نے فرمایا توڑ ڈالوں گے اور اگر ویسی ہی چھوڑ دو تو تیڑی کی تیڑی ہی رہیں گی لہٰذا ان کی حق میں خیر اور بھلائی کی بات خبول کرو اگر ان میں کچھ اچھایاں ہیں تو وہ اچھا شہر ہے جو اس کو خبول کرتا ہے برائیاں تو ظاہر سی بات ہے شہر میں بھی ہے بیو میں بھی ہے اور بیوی نیچرل یہ اللہ نے بتایا ہے کہ ایسے حصے سے پیدا کی گئی مرد کہ آدم علیہ السلام کی ہوا بہت تیڑا ہوتا ہے تو لہٰذا کچھ ایسی فطری خطائیں اور غلطیاں ان میں ہوں گی جس کی اصلاح شاید کبھی نہ ہو پائے لیکن یہ بات سنکی میری عورتیں خوشناں اور شہر کو یہ نہ بولے دیکھو اب تو فائز بے نہیں بول دی ہمارے میرے اب تم کو برداشت کرنا پڑے گا نہیں اگر آپ کو وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کی اصلاح کیجئے لیکن ان تمام کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تیڑاپن ہوتا ہے یہ معنی ہے نہیں تو عورتیں بلے ہوا دیکھو اب تو اپنے کو مذہب سے مل گیا کہ اپنے تیڑے رہ سکتے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فطرت میں ہوتا ہے لیکن عورت کو چاہیے کہ اس کو بھی سیدھا کرنے کی اس فطرت کو کوشش کرتی رہے گناہ کرنا انسان کی فطرت ہے تو کیا میں خوش ہو جاؤں چلو اب گناہ کرنے کے اپنے کوئی لائسنس مل گیا کس فطرت میں گناہ نہیں گناہ ہماری فطرت میں ہے اس سے بچنے کا تو ہم سواب پاتے ہیں پھر اگر گناہ میں کوئی لذت نہیں ہوتی ہماری فطرت کا حصہ نہیں ہوتا تو آزمائش بھی کہا ہوتی ہے ہماری ریوارڈ جزہ اور سزا بھی کہا رہتی سمجھ رہے آپ تو عورتوں میں یہ صفت ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں میں اگر رہا ہوں آپ ایسا رہیے جیسا تیڑا پن کر رہے ہیں کیجئے آپ اپنی اسلاح کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیے یہ مانا ہے اسی طرح